شین ووٹسن کے خلاف اسپیل یادگار رہے گا وہاب ریاض نے ریٹائرمنٹ کی وجہ بھی بتا دی تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے والے فاسٹ بولر وہاب ریاض نے کہا ہے کہ اب بھی پاکستان کی طرف سے کھیلنا چاہتا ہوں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ مشکل ہی نہیں ناممکن ہے میری اب جگہ نہیں بنتی پاکستان کے پاس اچھے فاسٹ بولرز ہیں لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نگران وزیر کھیل پنجاب وہاب ریاض نے ریٹائرمنٹ لینے کی وجہ سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ شاہین افریدے اور دیگر اچھے بولرز ہیں اب میری جگہ ہی نہیں بنتی اور حقیقت یہی ہے کہ اب میں کھیل نہیں سکوں گا وہاب ریاض کا کہنا ہے کہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہے میں حقیقت پر یقین رکھتا ہوں اور حقیقت یہی ہے کہ اب میں کھیل نہیں سکتا یہ ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ کھلاڑیوں کے لیے فیر ویل میچ کی پالیسی ہو مجھے کوئی افسوس نہیں میں نے ہمیشہ سو فیصد دینے کی کوشش کی ہے نگران وزیر کھیل نے کہا کہ میری کھیل میں بہت اچیومنٹ ہے اس پر فخر ہے میں نے دو ہزار میں کرکٹ کھیلنی شروع کی زندگی میں بہت سے خواب دیکھے اور ایک خواب پاکستان کی طرف سے کھیلنا تھا کامیابی بھی ملی اور ناکامی بھی ہوئی وہاب ریاض کا کہنا ہے کہنے کا وقت آگیا ہے شکریہ پاکستان کرکٹ بورڈ فاسٹ بولر نے کہا کہ وقار یونو ساقب جاوید محمد اکرم کا شکریہ انہوں نے میرے ساتھ بہت کام کیا محمد اکرم نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے لیگز کھیلوں گا کرکٹ نہیں چھوڑوں گا دو ہزار گیارہ کے ورلڈ کپ نے میری زندگی بدل ڈالی شوئے بختر کے ساتھ مقابلہ نہیں شین ووٹسن کے خلاف اس پیل یادگار رہے گا ان کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل فرنچائز کرکٹ کھیلوں گا سیاست میں ابھی اس دور میں ہی ساتھ ہوں گا کوچنگ میں بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں سرفراز احمد کی کپتانی میں مزا آیا وہ میرے دوست بھی ہیں ان کے دور میں میں باہر بھی ہوا انہوں نے کہا کہ سرفراز احمد کپتانی میں بہت شارپ ہیں کپتان سبھی اچھے رہے ہیں لیکن سرفراز احمد کی کپتانی میں مزا آیا افتخار احمد نے چھے چھک کے مارے اس کو مبارک بات دینی چاہیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیو سبڈیٹس کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک کے پیچ کو لائک کرنا نہ بھولیں